بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میری طرف سے بول نیٹورک کی طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت جشن آزادی مبارک آج ہم کریں گے دل کی بات آج ہم کریں گے محبت کی بات آج ہم کریں گے پاکستان کی بات جناب کیونکہ آج ہے یوم آزادی جناب میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے جناب آج شو سے پہلے کی تیاریاں آپ کے لائک جناب سامنے موجود ہیں سارے کنٹیسنٹ سیٹ پر آ چکے جناب ون بائی ون کر کے سارے لوگوں سے آپ کی بات کروائیں گے مگر ایک دفعہ آپ کو پورا سیٹ دکھانے جناب یہاں پر لگ چکے ہیں فینسی بلون جناب جھنڈیاں یہاں پر لگ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پرشم کشائی جو ہوگی جناب اس کا بھی احتمام یہاں پر چل رہا ہے یہاں پر لگا ہے چان ستارہ اور یہ ہے ہمارے وطن کی پہچان ہماری پہچان جناب چان ستارے کو بڑے پیارے طریقے سے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پر سجا ہے اور جو ہمارے شو کا فرنٹل ہے جناب ادھر بھی بہت سارے جناب یہ بلونز وغیرہ لگا دئیے گئے اور ادھر بھی فینسی بلون کا احتمام کیا ہے اور پرشم کشائی کا جناب یہاں پر احتمام چل رہا ہے آپ کو بہت 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 مبارا رہا ہے آپ سب کو بہت بہت مبارا رہا ہے یار آہمینہ میں نے پاکستان کیلئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے آہی啊 بہت بہت بچ کچھ کیا ہے ایک تو یہ کہ جو سب کا جزبہ ہوتا ہے میرا بھی وہی جزبہ اپنے ملک کے لئے میں اپنے ملک کے لئے مرمیٹینے کے لئے تیار ہوں پلس میں نے اپنے ملک کو یہ دیا کہ میں قانون کی پہتداری کرتا ہوں میں ٹرافک کونین کی پہتداری کرتا ہوں میں سڑک پہ کچھرا نہیں کرتا میں سڑک پہ کچھرا نہ خود کرتا ہوں نہ پوچھوش کرتا ہوں کوئی کرے تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ میری جو ہے یہ میں نے چیزیں دی ہیں پاکستان کو اور میں نے لوگوں کو سکھایا اپنے چھوٹوں کو یا جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کے بارے بتایا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے جنب آپ کو لے کر چلتے ہیں یہاں پر باقی کنٹسٹنٹ کے پاس اور زین بلوچ جو کہ جناب اس ٹائم پر آرمی والے کپڑے پہنا ہوا ہے اور جناب شرابیل کی آپ کو ایک دفعہ ڈریسنگ دکھا دیں یہ ہے ہمارے شرابیل کی ڈریسنگ اور جناب پرچم کشائی کا لائک احتمام یہاں پر کیا جائے گا یہ وہ جگہ ہے اور جناب یہ ہے یہ جناب جناب یہ ہے ہمارا پرچم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا پرچم اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ون بائی ون سارے کنٹسٹنٹ کے پاس اور ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں جناب تو شو سے پہلے کے مناظر آپ کے سامنے ہیں دو منٹ کے بعد جناب ہمارا شو شروع ہونے والا ہے اور یہاں پر جناب شہروز بھائی کے جانب سے بریفنگ بھی جاری ہے تمام کنٹسٹنٹ کو آج آپ کی پرفارمنس کیسی ہوگی کس طرح آپ کو آج پرفارم کرنا ہے کون کون سے ہمارے ملی نغمے ہوں گے کس طرح پرچم کشائی ہوگی جو آج لائک کیک کٹا جائے گا اس کے حوالے سے ایچ این ایوری تنگ آج سارے کنٹسٹنٹ کو بتایا جا رہا ہے جاترین آج کو جو ہمارا خوشرو پاکستان ہونے والا جناب بہت گرینڈ ہونے والا ہے اور سب سے پہلے ہم ایم جی ایسن کو جوائن کریں گے اسلام علیکم آپ پہلے ایدھر آئیے ایسن تھوڑے مصروف ہے آپ کو بہت بہت جشنی آزادی مبارک آپ کو بھی بہت بہت اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت جشنی آزادی مبارک لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ملک نے کچھ نہیں دیا اس حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن کا یہ نظری ہے میں کہوں گی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ازاد ملک میں رہتے ہیں اپنی مرضی سے کھاتے ہیں اپنی مرضی سے سوتے ہیں اٹھتے ہیں اور تھوڑی بہت پریشانیاں ہر ملک میں ہی ہوتی ہیں اور پریشانیاں ان سے ڈیل کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اس ملک کے لیے اور بہتری آئے آرہی ہوں آرہی ہوں چھوٹی سی تھی تو دکٹر مدیا اس دن کو کس طرح منایا کرتی تھی ہیں بتائی میں نغمے گاتی تھی اور وہ والے نغمہ بھی گاتی تھی وطن کی مٹی گواہر ہے نا بڑا فیورٹ تھا اور اچھا سا ڈریس اپ کرتی تھی وائٹ اور گوین آؤفٹ پہن کے یہاں بیچ لگا کے یہاں جھنڈے بنا کے لائک بہت اچھا سا سیلیبیٹ کرتی تھی بہت خوشی ہوتی تھی اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جناب ایم جے ایسن کے پاس اور یہاں پر جناب جو ہمارے لائک جناب دوسرے لوگ ہیں ان کے دیکھ سکتے ہیں کہ کلچر وائس ان لوگوں نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے اور اس میں سے جناب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سلام علیکو آپ سب کو بہت بہت جشنی آزادی مبارک آپ کو بھی بہت مبارک کیا بنیمیاں پہلے بتائیے یہ میں بلوچی بنی ہوں فلس افغانی بلکل انہوں نے بلکل ٹھیک کہا کہ سندھ پنجاب بلوچستان خیبر پختون خوا سارے صوبے پاکستان ہیں آپ کا آج کی دن کے حوالے سے کیا میسیج ہے یہ بتائیے یہ میسیج ہے کہ آپ سے پاکستان کے لئے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اور جو لوگ آرمی بورڈر پہ ہیں ان کے لئے سلیوٹ کرتے ہیں اور اسی ایونٹ ہمیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس پاکستان کے لئے جان بھی دیتے ہیں پاکستان پاکستان یہ دے سے ہمارے یہ برثے کیا جو بھی آتے ہیں مجھے عیشہ یہ بتائیے کہ جب آپ چھوٹی سی تھیں ابھی بھی چھوٹی ہیں تو اس وقت آپ اس دن کو کس طرح مرائے کر دیتے ہیں بتائیے جیوے جیوے پاکستان جیوے تو آپ کیا کہہ رہے آپ کو کوئی ملی نگمہ یاد ہے جیوے 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 پاکستان پاکستان جیوے پاکستان جیوے بھٹو جیوے بھٹو جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان عریشہ آپ سے میرا سوال جب عریشہ چھوٹی سی تھی اسکول میں پڑھا کرتی تھی اس وقت عریشہ یومِ ازادی کو کس طرح منایا کرتی تھی میرے ابو پر تھاکے لے کر آتے تھے چھوٹی چھوٹی جنڈیاں لے کر آتے تھے اور میری دوستیں ہوتی تھی ان کے ساتھ میں منایا کرتی تھی اور آج یہ وقت ہے کہ ہم خوش رو میں منا رہے ہیں وہی جوش اور جذبے کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم پروو کریں گے کہ ہم پاکستانی ہیں انشاءاللہ جی بلکل جناب ہم پاکستانی ہیں جناب اور ہمارے اس وطن پر ہمارے اس ملک پر جناب تو شو شروع ہو چکا ہے اور سارے کنٹیسنٹ یہاں پر موجود ہے جناب اور فیصل بھائی بھی وہاں پر آ چکے ہیں وہ بیٹھے میں اور جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل بھائی موجود ہے شو کو انجوای کر رہے ہیں اور آپ کو لے کر جلتے ہیں وہاں پر اس کنٹیسنٹ کی طرف جناب یہ وہ پلیسنگ تھی جہاں پر سارے کنٹیسنٹ موجود تھے ایم جے ایسن جناب ابھی یہاں پر موجود ہے بل جناب تو یوم ازادی کے موقع پر خوش رو پاکستان سیٹ پر آج ہمارے ساتھ گیم شو کے کچھ تو نہیں بلکہ ایک کنٹیسنٹ ضرور موجود ہیں اور تمام لوگ آپ ایمین ان کو جانتے ہیں سلام علیکم شہداش والیکم السلام جشنے ازادی آپ کو بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ویسے تو ابھی بارہ نہیں بجے جشنے ازادی شروع نہیں ہوئی مگر تیرہ اگست آپ لوگ سیلیبریٹ کریں تو بہت اچھی باتیں مطلب وہ چودہ اگست کا ہی حصہ ہو گیا کل ہم سب کو بہت زیادہ وشکریں گے سات بجے آئیں گے لائیو اور سب کو پاکستان دل دوار آپ کا ماشاءاللہ کل شو ہوگا تو آپ کے شو کی کیا کیا تیاریاں ہیں کل آپ نے کیا سوچائے گے ہم گیم شو میں یہ چیز کریں گے یہ ملی نغمے پڑھیں گے یہ لائن سونگے ذرا اس بارے میں کچھ بتائیے گیم شو میں ہم سب سے پہلے تو سٹارٹ ہمارے نیشنل دن دھم سے ہوگا اچھی ہماری چودہ درس کے حوال سے ریسنگ ہوگی سب سے پہلے تو اور اس کے بعد ہمارے جو سنگنگ کامپیٹیشن ہے اس میں ہم نے نغمے پرپیئر کیے تو وہ بنیں گے ہمارے بوئیز نے ایک ملی نغمے کی کوئی ایک لین سنا دیں ایک ملی نغمے دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان سوما جناب میں بھی پاکستان ہوں اور تُو بھی پاکستان ہے جناب اور یہاں پر جن کنٹسٹنٹس ہم نے بات نہیں کی تھی ان سے ذرا بات کر لیتا سلام علیکم سلام کیسے آپ جناب اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر علی سر موجود ہیں سلام علیکم آپ تینوں کو بہت بہت جشنے آزادی مبارک اور پہلے علی سر سے بات کرتے ہیں علی سر سے پہلے بات کرتے ہیں علی سر آج یہ بتائیے کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کا تمام پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ لوگ اور جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ سب کو جشنے آزادی مبارک پہلی بات ہوئے اور دوسرا یہ ہے کہ بس پاکستان کی قدر کریں پاکستان میں جو چیزیں ہیں جو قدرت میں جو نیچرل چیزیں ہیں وہ کہیں اور ہمیں ملے گی نہیں تو ظاہر ہے بس یہاں کی قدر کریں اور پاکستان ہمارا اپنا ہے تو پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی آپ نے یہ جو ہم کاسٹ واسٹ یہ وہ اس کے اندر ذات مات میں جاتے ہیں وہ سارے ہم اپنی لوگ ہیں مسلمان ہے سارے پہلی بات یہ ہے بسیئلیں مسلمان ہوسٹ ہونے ضروری ہے چاہیت علی ایک سوال جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے علی علی ضاقر نے انڈیویجولی کیا دیا ہے میں نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے لیکن یاد نہیں آرہا مجھے کیا دیا ہے کیا دیا ہے ہم نے پاکستان کو اپنا پیار دیا ہے ہم نے جو ہے وہ پاکستان کو خون پسینہ دیا ہے محنت کرتا ہے پاکستان کے لیے اور بس شروف سر آپ بتائیے دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ جو جو سب کا جنون ہے وہ میرا جنون ہے وہ مرمیٹنے کے لیے ہم تیار ہیں اینی ٹائم صحیح دوسرا یہ کہ میں نے پاکستان کو کیا دیا میں کانون کی پاسداری کرتا ہوں صحیح رہا میں ٹریفک قوانین کی دیکھیں آپ کی پاسداری کرتا ہوں میں میں کچھرہ نہیں ہے لیا temporarily آپ کیسے ماں سکنا نہیں بتایا ہوں میں میں دیکھیں میں کچھرا نہیں ہونے دیتا سائٹ پہ یا کہیں پہ بھی صحیح جو کچھرا کرتا ہے اور وہ دیکھیں وہ دیکھائیں وہ دیکھائیں دیکھیں اور آیشے نے کیا اب مشکس پڑ لیٹلا میں خط OLد ہمارا شو سٹارٹ ہونے والا ہے اب شو کے بعد کے جو مناظر ہوں گے وہ آپ کو دکھائیں گے جب تک ساتھ رہیے گا جب تک ہم سب ایک نہیں ہو جاتے جب تک ہم سب ایک نہیں ہو جاتے جب تک ہم سب ایک نہیں ہو جاتے بکے رہا بھرہا کبھی نہیں ہو سکتا کچھ پر ان کے بعدے ہر شخص کو نہیں کہیں سوچنا ہوں گا ہماری قومی زمان قدو ہے اور ہمیں فقر ہونا چاہیے اس میں سندھی ہے تو پاکستان کی سندھتی ہے بدوچ ہے تو پاکستان کی سوچ ہے پتھان ہے تو پاکستان کی اٹھان ہے اور کیا بھی ہے تو پاکستان کی کامیابی ہے اور یہ سب بالکل اس طرح ہے جیسے قرآن پر پارے اور آسان کی تاریخ کمچ و ناگست ازادی کا آج خوشنا پاکستان کے سیٹ پر بڑا زبردست شو ہوا اور شو ختم ہونے کے بعد کے مناظر جناب آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے شہیر سے اسلام علیکم شہیر علیکم اسلام بہت پیارے لگ رہے ہیں تینکیو جشن ازادی بہت بہت مبارک آپ کو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو شہیر یہ بتائیں کہ شہیر کس طرح 14 اگست مناتا ہے پہلے یہ بتائیں شہیر اس بار 14 اگست صحیح سے نہیں منا سکتا کیونکہ محرم بھی چل لیں محرم بھی ساتھ ساتھ اچھا شہیر یہ بتائیں کہ سارے پاکستانیوں کے لئے شہیر کا کیا میسیج ہے سارے پاکستانیوں کے لئے یہی ہے کہ آپس میں مل بات کر رہا ہو تو پاکستانیز ہیں جو آپس میں مل بات کر رہا ہو تو صحیح ہوگا کہ آپ کا جو قوم ہے نا میری اردو تھوڑی خراب ہے آپ کی جو قوم ہے اس کو آپ کو یونیٹی بس یونیٹی رکھو اور یہ جھنڈی کی قدر کرو جب آپ چھوٹے سے تھے اسکول میں پڑھا کرتے تھے اس وقت آپ کس طرح اس دن کو منایا کرتے تھے اسکول کی چھٹی کرتا تھا میں اس دن اسکول کی چھٹی کرتے تھے تو سیلیبریٹ مگر نہیں کرتے تھے تو ہی تو پورا نا سیلیبریشن ہم لوگ ایسے کرتے تھے جیسے پورے فلور پہ جب میں اپارٹمنٹ میں رہتا تھا تو پورے فلور پہ جنڈیاں لگانا سب جنڈے لگانا لائٹے لگانا پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہاتھ اتنا صاف ہے اور فیاس سے بات کرتے ہیں فیاس یہ بتائیے کہ آج کا شو کیا سہرابل ہے بہت اچھا تھا بہت اچھا سیٹ اپ کیا تھا ماشاء اللہ اتنے دنوں بعد ہم آئے اور بہت مزا ہے ہمیں کھلنے ہی مزایا اور شروع میں سٹارٹنگ ہی بہت مزایا یہی میسیج ہے کہ اپنے آس پڑوس میں سفائی رکھو اور خوش رہو گا مل کر رہو جناب آیاز دائیں گے سوما جناب باقی کے کنٹیسٹرن یہاں بار موجود ہیں جیسے ہفظہ فری ہوتی ہے ہم فیصل بھائی کو جوائن کریں گے زین بلوچ رہ گیا ہے زین بلوچ سے ہم نے بات دیں گیا اسلام علیکم کیوں گیم شو کے اندر ہے جو میں کیٹ کھیل رہا ہوتا ہوں اور آپ ہی مجھے تپا رہے ہوتے ہیں زین وہ تو مزا کر رہے ہیں وہ تو مزا کر رہے ہیں میں آپ کیوں بولتے ہو میں آپ کو بتاؤں ہمیں آپ سے محبت زیادہ یہ کہنا چاہوں گا اس کو انفالو کر دیں انسبسکرائب کر دیں یہ تو بڑا گرم بند ہے ہم تو مزا کر رہے ہوتا ہے آپ میری بارے میں ہی مزا کرتے ہیں اور کیا تم سے تو مزا کر رہے ہوں جس سے محبت زیادہ جس سے جس سے آپ کو بہت بہت جشنی آزادی مبارک آپ کو بھی بہت مبارک یہ بتائیے کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے میری کون سی طبیعت آپ کی طبیعت خراب تھی آپ نے انسٹرگرام پہ پوسٹ بھی کی تھی ہم سب سارے پاکستانی آپ کے لیے دعا کر رہے تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ I think 95% آپ سہتیاب بھی ہو چکے ہیں اس بارے میں ذرا بتائیں کیسے ہیں آپ شکر رہا پورے جہرنی میں کوویٹ کی وجہ سے میں نے وہ چیزیں فیس نہیں کی بہت ہلکا سا مجھے ایک دن باڈی ایکس ہوئے بخار ہوا صرف ایک دن باقی کوئی میجر سیمٹمز اللہ کا شکر ہے میں نے فیس نہیں کیے اور اللہ کا یہ بھی کرم رہا کہ میری وجہ سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا میں نے جو ان چودہ دنوں میں مس کیا وہ جو میں فرمان میرے سینے سے لگ کے رہتا ہے میں نے وہ بہت مس کیا ان چودہ دنوں میں میں چھت پہ جاتا تھا اب دلالہ اس کو لے کے چھت پہ آتا تھا میں وہاں اس کو کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا اور تڑپ رہا ہوتا تھا اور کبھی کبھی میری آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے تھے تو بس میں نے یہ بہت زیادہ میں مس کر رہا تھا پھر اس کے علاوہ جو کام ہے وہ تو ہم مس کرتے ہی ہیں بس آخری میرا سوال آپ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا یا ان کے بڑوں نے کیا کیا اور ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دیکھیں پاکستان نے کیا کیا سب سے پہلے تو آپ کو ایک آئیڈنٹی دی آپ کو ازاد ملک دیا آپ کو ازاد فضا دی آپ کو ایسا شہر ایسا گاؤں ایسا علاقہ دیا جہاں پہ آپ ازادی سے اپنا نام لے سکتے ہیں ازادی سے جو آپ نے کھانا ہے دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے یہ جو آپ نے کھانا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں جس بھی مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں جس بھی مسلک کو آپ فالو کرتے ہیں وہ آپ فالو کر سکتے ہیں یہ سب کچھ تو دے دیا پاکستان نے اب آپ نے کیا دیا ہم نے کیا دیا پاکستان کا فیصل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کو تھے جو سو مچ تو جناب اب آپ کو یہ بتاتے چلیں ساتھ ساتھ کہ ہمارا ملک پاکستان وہ واحد ملک ہے جس پر سایہ خدا ذلجلال ہے اور جناب یہ کوئی التفاق کی بات نہیں اس میں کسی شک کی کنجائش نہیں کہ ہمارے ملک پر اللہ پاک کی رحمت برستی ہے رحمت ہے اور جناب بلکل اس دن کے موقع پر ہم اپنے کمیرے میں سے کہیں گے سامنے آئیے اور جناب اور جناب اس چودہ اگست کے موقع پر یہ ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن پاکستان اپنے ملک کو پاک بنایں گے اپنے ملک کو ساف بنایں گے جناب جیسا ہی آج ٹکٹاکر سے کنٹسٹن اب ان کی گروپنگ چڑھ لیے جناب آپ کو ان کی گروپنگ دکھاتے ہیں اور آج ونگ ٹیم کی گروپنگ آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے ٹیم کے میمبرز عریب سے بات کرتے ہیں عریب جناب یہ بتائیے کہ آج کے دن کے موقع پر آپ کا کیا میسیج ہے میسیج یہ ہے کہ ہمیں خوشی سے چودہ کس چلیبریٹ کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں ریالائز ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم پورا سال تو شاید نہ یاد کرتے ہیں اور نہ ہی بینچ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں ریالیٹی بتا رہا ہوں لیکن یہ دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ ہوتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں تو خوشیاں سیلیبریٹ کرنی چاہیے اور اسی سے ہم پاکستان سے زندہ بھائے ڈانگیو سو مہ جناب اور آپ کو بھی بہت بہت آزادی مبارک جناب تو اس وقت ہمارے سے شایر اور حفظہ بھی موجود ہیں اور شایر شایر حفظہ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دونوں کو آپ دونوں ساتھ آجائیں آپ دونوں کو بہت بہت جشن آزادی مبارک شایر سے تو ہم نے بات کر لیتی شایر سے مجھے ایک چیز چودہ اگس کے بارے میں معلوم کرنی وہ دوبارہ continue کریں گے ہفظہ مجھے آپ یہ بتائی کہ ہفظہ چودہ اگس کا دن کس طرح مناتی ہے میں چودہ اگس کا دن سو کے مناتی ہوں مطلب آپ کہیں گھومنے نہیں جاتی نہیں میں گھومنے نہیں جاتی ہفظہ بی بی آج کل ویسے بھی کوویٹ کی ویسے اتنے زیادہ ریزن ویسے مل رہے ہیں کوویٹ کی ویسے اتنے مسئلے چل رہے ہیں اور دوسری بات کہ اتنا نہیں آپ کے دل میں پاکستان ہو چاہیے باقی گھر کو سجا لیتے ہیں گلیاں سج جاتی ہیں میں کہی بہار نہیں گھومنے جاتی ہفظہ مجھے یہ بتائیں کہ ہفظہ ابھی بھی چھوٹی سی ہے جب ہفظہ اسکول میں پڑھا کرتی تھی لائک فائر کلاس میں تھی بیٹری کلاس میں تھی تو ہفظہ اس وقت لائک اس دن وہ کس طرح مناتی تھی جب میں سکول میں تھی تو سکول کے دن تو بہت اچھے ہوتے تھے ہمارے اس دن تو چھوٹی ہوتی تھی چوتہ اگست کو لیکن اس سے پہلے لائک تھرٹین اگست آتی تھی یا ٹویلو اگست جو دن سویٹی سرنے بھی نہیں ہوتا تھا اس دن ہم لوگ کے سکول میں بہت بڑا سارا فنکشن ہوتا تھا کیونکہ میں ہم درد پبلک سکول سے ہوں تو سکول کافی بڑا ہے تو وہاں پہ بلاول سیڈیم ہے تو وہاں پہ ہوتا تھا پورا فنکشن ہوتا تھا اس میں میں حصہ ہر سال لے دی ہر سال میں ہوتا تھا ہر سال ملی نگمے پڑھنا اور ایک ٹیبلو ہوتا تھا ہمارے سکول میں بہت چیز ہوتا تھا ہمارے سکول بیس تھا ایک لائن سنا دیں آپ کو کسی بھی ملی نگمے کی اگر کوئی لائن یہاں دو تو وہ سنا دیں چھوٹی سی مجھے بہت سارا آتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے پاکستان شائر آپ سے بھی ہم ایک نہیں ایک لائن ملی نگمے کی ایک لائن تو سنیں گے نا نہیں میں نہیں سنا سکتا کیوں میں نے آپ کو بتایا کیوں جناب سیٹ خالی ہو چکا ہے سارے کنٹسٹنٹ جا چکے ہیں اگر جناب موقع ملا تو آپ کی ملاقات کروائیں گے اب باقی کنٹسٹنٹ سے نہیں موقع ملا تو سمجھ جائے کہ ہمارا بلوگ یہاں پر ختم ہو چکا ہے جناب تو آپ نے دیکھا آج خوش راو پاکستان کا سیٹ اور جیسا کہ آپ کو پتے کہ اسمان کی ٹیم یہاں پر موجود ہوتی ہے اور ان کی ٹیم میمبرز انوش ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نومان ہمارے ساتھ موجود ہیں نومان اور انوش یہ بتائیں کہ کتنے گھنٹے لگے سیٹ کو بنانے میں پہلے آپ بتائیں سر بلکل بھی ہم لوگ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا بنا آدھا گھنٹے بھی نہیں لگا اتنا بڑا سیٹ تا ہمیں لگا ہمیں جس طرح میں بولا کہ سیٹ چاہیے اس طرح اور ہم نے اس سے بھی بہتر کر کے دیا آپ کو اور آپ نے خود نے دے کر کسی نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سیٹ بنا کے دیا ماشیل ہے no doubt بہت زبردست سیٹ لگ رہا تھا نومان دیکھے اپنے گھر پر بلون لے 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 جا رہے ہم نے بھی نیوز سیٹ اپ جانا ہے ساری لگائیے بلون بھی لگائیے جاندیا بھی لگائیے ہر چیز ہم نے لگائیے ساری چیزیں نومان لگائیے نومان بلون سے لے لائٹ سے لے فینسی بلون سے لے ساری چیزیں انوچ نومان اور ان کی ٹیم نے لگائیے جناب آپ کو لے کر چلتے میک اپ روم جہا سارے موجود ہیں اور سارے پاکستانیوں کے لیے کیا میسج ہے سب سے بہلا سب کو چودہ گست بہت بہت مبارک اور دوسرا یہ کہ میرا ایک میسج یہ ہوگا کہ ابھی اتنی برنیو سیٹویشن سل نہیں تو چودہ گست کو بھی اپنا کرونا کو مدن نظر رکھتے ہوئے چودہ گست منائے کوش کرے اپنے گھروں میں رہے زیادہ اور بہار نہ نکلیں ایسے بھی اس خاص خیال لگ اور ایک اور بڑی بات یہ کہ محرم ہے تو محرم کا خاص خیال آپ رکھیں کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ دل ازاری بھی ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی میں آئے گی اور کیسے سمجھ میں آئے گی جناب اور ان سے پتہ کرتے ہیں آج کا بہت زبردست دین یوم آزاد آپ کو بہت بہت مبارک کیا میسیج آپ سارے پاکستانیوں کے لئے سب پاکستانیوں کے لئے ایک میسیج بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں خوش بہت رنگ چشمہ پر بہت اچھے لگ رہے ہیں بیچ کیا بہت خوش رہے آباد رہے ہستے رہے مسکرات رہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے خوش پاکستان کی اور پاکستان سٹار کی سابق کنٹیسٹ سلام علیکم علیکم السلام سلام بہت مبارک مبارک سارے پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے جو پاکستان سے بہائر رہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا مسیج ہے سب سے پہلے تو سب کو میرا السلام علیکم اور مسیج سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ویکسن ضرور لگ مہیں اور تھوڑا سا فاصلہ رکھیں لوگوں میں اس لیے کیونکہ یہ ہمارے لیے اچھے ہمارے لیے اگر ہم ینگ ہمیں اتنا نہیں ہوگا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کوویٹ سے ہم تو پھر بھی لڑ لیں گے لیکن ہمارے گھر جو ماں باپ ہیں بڑے بھائی ہیں جو زائر سے بات ہے جنگی کوت مدافع ہمارے کچھ نہیں ہوگا ہم تو بہار سے فرنڈ پھیلے گا بچوں کو ہو جائے تو یہ کتنی بڑی زیمیداری ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس لئے لہٰذا آپ لوگ کیئر کریں اور جتنا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں لوگوں میں ماس کا یوز کریں سینیٹیزر کے یوز کریں چلیں فاصلے چلیں تو میں بہت فاصلہ لے لیتا ہوں اور آپ کو لے کر چلتا ہوں جناب نیچے جہاں پر ہمارے باقی کے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں اور ان سے پتہ کرتے کہ آج کا دن جشن آزادی کا دن ان کے لئے کیسا رہا آج کا شو کیسا رہا اس دن کے موقع پر کیا میسیج ہے جناب تو اس وقت ہمارے ساتھ ایم جے احسن موجود ہیں جن کو جادوی بولر کیونکہ ماشیل لین کی بالنگ زبردست ہوتی ہے خوش رہا پاکستان کے سائٹ پر احسن آپ کو میری طرف سے بھی پورے پاکستان کو بہت بہت یو ازادی مبارک ایم جیسن اس دن کے موقع پر آپ کا کیا پیغام ہے سارے پاکستانیوں کے لئے میرا پیغام یہی ہے کہ جشن ازادی خوشی تو ہر کسی کو ہوتی ہے لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ اس کو پورا اپنا فرض کر بھی رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک بڑی چھوٹی سی بات میں یہ کاؤں گا کہ آپ لوگوں کے دل ازاری کرتے ہو بات سکتے لیکن میں کہ بڑی دل ازاری ہوتی تو اس کو کنٹرول کر دو ایسا ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگ پوچھتے کہ پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو ان لوگوں کے لئے کیا پیغام ہے میں یہ کہ ہوں گا کہ ان لائف میں کچھ ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر الحمدلللہ بڑی اللہ تعالی میں شکر گزاروں کے انہوں نے ہمیں یہاں پیدا کی ہے پاکستان کے اندر اتنی اتنی کمال کی چیز ہیں جو پوری دنیا میں نا جو پوری دنیا میں 197 200 جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ صرف ہاتھ وہ چنڈیوں چپکاتے تھے بڑے کچھ ہوتے تھے بیجیز ہوتے تھے ٹرائنگ بناتے تھے اور ہمارا ہوتے تھے شلڈے ہوتے ہوتے ہمارے سلینسر مقرہ نکال کے جاتا تھا بائیک کو پڑڑ رپڑ نائی نائی ہاں میں ایک ایک دفعہ گیا تھا سلینسر نکال یقینی طور پہ چودہ اگست منانے کے ساتھ ہمیں ڈسیپلین بھی رکھنا کیونکہ ہم اپنے ملک کو ریپریزن کر رہے ہوتے ہم جناب تو اس وقت سموکنگ ایریا میں ہمارے ساتھ کچھ کنٹیسٹن موجود ہے اور ان سے پتہ کرتے ہیں کہ چودہ اگست کا دن یو میں ازاد کس طرح بناتے ہوں شرابیل ہمارے ساتھ موجود ہے شرابیل آپ کو جشن ازاد بہت بہت مبارک آپ کو مبارک پورے پاکستان مبارک ایدی 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 بہت سائیڈ بیٹھو گلگتی کس بھنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا تو کیا ہو گیا بھائی ایسی بات چاہے چاہے سندھی ہو چاہے بلوچی ہو چاہے مکرانی ہو چاہے xyz کوئی بھی جناب جب سارے لوگ ملتے ہیں تو ہمارے بہت پیارے سے بھائی یہاں پر موجود ہیں جو کہ میں ہمیشہ عبداللہ کو سکندر میں اور سکندر کو عبداللہ میں مکس کر دیتا ہوں ان کا نام سکندر صحیح میں نے اللہ کی قسم تکے میں صحیح سکندر بھائی آپ بتائیں کہ آپ اس دن کو کیسے مناتے بس دعائیں ہمارے چیزیں بہتر ہو جائیں ملک میں ہمارے اختلافات لوگوں کے مابین وہ ختم ہو جائیں سیاسی اختلافات مذہبی اختلافات لوگوں کے بیچ وہ ختم ہو جائیں دعا کرتے نحفل کرتے ہمارے بس اپنے بچوں کو اچھے اچھی باتیں بتائیں ملک 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 ماشاءالللہ ماشاءاللہ جن کی شادی ہو گئی ان کو بھی جشنی ہزار جن کی جن کی شادی ہو گئی اور ان کے بچے ہیں ان کو بھی جشنی ازار مبارک اور جن کی شادی نہیں ہوئی جن کو مل نہیں رہی جن کو مل نہیں رہی جناب اور اسامہ سے فتہ کرتا اسامہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ایک ہمارے جب تو آپ یہ بتائیں کہ آپ لائک اس دن کو کیسے بناتے ہیں سب کی چھٹی ہوتی ہے ساری فیملی گھر پہ ہوتی ہے تو ساتھ بیٹھتے ہیں فلیگ لگانا جھنڈیا لگانا گھر پہ چھوٹا بھائی ہے وہ لگاتا ہے ترہ ترہ کے کھانے پہ بنتے ہیں تو سب ساتھ رہتے ہیں تو ازادیہ سے منتے ہیں کسی بھی ایک گیت کا کسی بھی کسی بھی کسی بھی ہم جذباتی لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں زین بلوچ یہ بتائی ہے کہ کوئی ملی نغمہ کوئی گیت سنا دیں کوئی ایک لائن یہ وطن کی مٹی گواہ رہنا ساتھ بڑھو گواہ رہنا اویل اوسامہ تینکیو سو مچ کہ آپ سے بہت زبردست بات ہوئی جناب تو جو کنٹیسٹن یہاں پر موجود تھے ان سے ہم نے بات کی اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس دن کو بہت زبردست طریقے سے منع رہے ہوں گے جناب ہمارا ملک پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے جس پر سایہ خدا زلجلال ہے اور اس میں کسی شک کی بات نہیں کیونکہ ہمارا جو وطن ہے پاکستان اس جشن آزادی کے موقع پر ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم اس وطن کو پاک بنائیں گے ہم اس وطن کو صاف بنائیں گے یہ وطن ستائیس رمضان المبارک کو آزاد ہوا تو جناب اب آپ کو لے کے چلتے ہیں باہر کی طرف اور وہاں پر جا کر ہم اپنے بلوگ کا اختتام کریں گے تو جب تک آپ لوگ ساتھ رہیے گا جناب تو خوش راو پاکستان کا شو آج مکمل ہوا بہت ہی زبردست شو رہا آج کا سارے کنٹسٹنٹ کی انرجی بہت زبردست تھی فیصل بھائی نے بہت ہی زبردست شو کیا جناب اور ہمارے خوش راو پاکستان اور گیم شو ایسے چلے گا کہ اسوسیٹ پروڈیوسر علیف خان آفرید ہی موجود ہے علیف بھائی اسلام علیکم علیف بھائی میری طرف سے آپ کو بہت بہت جشن آزادی مبارک خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک وامک جو کڑے میں ان کو بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک ہم وامک سے رہیں گے وامک تھوڑا سی آپ آگے آجائیے اور علیف بھائی یہ بتائیں کہ آج کا شو کیسا رہا آپ کا اپنا فیڈ بیک کیسا ہے یار سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاک لاک شکر ادا کروں گا اور پھر اس کے بعد الحمدللہ جو چیزیں مطلب ہم ہفتے سے پلیننگ کر رہے تھے جیسے ہماری ٹیم میں شروز بھائی ہو گئے ہیں فراد بھائی ہو گئے ہیں عریب ہو گئے ہیں علی بھائی ہو گئے ہیں میں ہو گیا تو مطلب جس طریقے سے ہم چاہتے تھے نا اس طریقے سے بھی بڑھ کر الحمدللہ شو ایک عجیب اور پھر جب شروعات میں جب ایک ٹوا تھا فیصل بھائی نے جو کیا تھا اس وقت تو یقین کرو کہ ہم یہ سب چیزیں ریال میں ہو رہی ہیں اور اس سے اچھا میسیج بھی گیا ہے فیصل بھائی نے خود اچھا میسیج بھی دیا ہے کہ بھائی آپس میں رو لڑائی بڑائی سب چھوڑ دو یہ ساری چیزیں دیکھو اللہ نے ہمیں ایک دن دیا ہے نا اب جیسے مثال میں دوں عید پہ دشمن کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ایسی ہونا چاہیے اور میری تو دعا انشاءاللہ تیرا اگس ہم جو ہے نا کشمیر ڈے بنا ہے کشمیر کی آزادی اور چودہ ہم اپنا بنا ہے کل بھی ہمارا شو ہوگا گیم شو ایسے چلے گا دانیج بھائی وہاں پر ہوں گے اور سارے کنٹیسٹنٹ ہمارے وہاں پر ہوں گے تو کل کی شو کی کیا کیا تیاری ہیں یہ بتائیے تو انشاءاللہ بہت زبردست تیاری ہیں اور ابھی بھی بیٹھے ہیں ہم پوری رات ادھر ہی ہیں کل بھی پوری رات ادھر ہی تھے ہیں شو کے حوالے سے خوش روش ہو کے حوالے سے پلیننگ وغیرہ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے ہیں آج بھی پوری رات ادھر ہی ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے وہ لوگ آپ خود دیکھ لیے گا پرفومنس میں ہے اس میں ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں امران ہو گئے اور بھی ان کی الگ الگ پرفومنس بھی ہوگی اور آپ دیکھ لیے انشاءاللہ بہت سرپرائز ملیں گے اور بس میں تو یہ ہی چاہتا ہوں کہ بس 14 اگستیں سب آپس میں گل ملیں اگر سب آپس میں گل ملیں گے تو انشاءاللہ پاکستان یہاں پہ ہوگا پاکستان زندہ ہوا بھائی تینکیو سو مہین تو جناب امید کرتے ہیں کہ آج کا جو شو ہوا 14 اگست کے حوالے سے خوش رہا ہو پاکستان آپ تمام لوگوں کو بہت بہت اچھا لگا ہوگا اور جو بھی فیصل بھائی کی طرف سے میسج تھا پاکستان سٹارٹ سے کنٹیسٹنٹ نے ایک شورٹ ویڈیو بنائی اس میں بڑا پیارا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے اور سارے کنٹیسٹنٹ میں آج ایک الگی جو شو والوالا جناب موجود تھا امید کرتے کہ آج کا یہ ویلوگ آپ تمام لوگوں کو بہت بہت اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگے تو آپ لوگ ابھی فوراں بول نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں ہماری ساری ویڈیوز پر ڈھیڑ سارے کومنٹس کریں اور بتاتے رہیں کہ آج کا یہ ویلوگ آج کا یہ شو آپ تمام لوگوں کو کیسے لگا امید کرتے ہیں کل دانش بھائی یعنی کہ گیم شو ایسے چلے گا کا شو ہوگا جو گرینڈ شو ہوگا 14 آگست کے حوالے سے اس کو بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور اس کا بھی میں ویلوگ بناوں گا اور امید کرتے ہیں کہ کل آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار